موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام رمضان کے سائے میں آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد نسیم المدنی چامیہ محمدیہ منصورہ مالگان اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم بہت ساری مجلسوں میں شریک ہو چکے اور ہم نے بہت ساری باتیں جانی اور سمجھی آج کی اس مجلس کا انوان ہے زکاة الفطر دوسرے لفظوں میں صدقت الفطر کہتے ہیں کچھ لوگ صرف فطرہ کہتے ہیں کچھ لوگ فطرانہ کہتے ہیں کچھ لوگ ادانہ کہتے ہیں مختلف ناموں سے اسے جانا جاتا ہے ہماری شریعت میں اس بات کا احتمام ہے کہ جب خوشیاں آتی ہیں تو شریعت لوگوں کو ان خوشیوں میں شریک کرتی ہے چاہے وہ اید الفطر ہو چاہے وہ اید الازہا ہو یعنی جس کو چھوٹی اید ہو یا بڑی اید ہو دونوں ایدوں میں شریعت نے اس بات کا خاص احتمام کیا ہے کہ اس خوشی میں چھوٹا بڑا غریب مزدور امیر ہر کوئی شریک رہ سکے آئیے آج اسی موضوع پر بہترین اور اہم باتیں ہم سمات کریں گے اور اس سلسلے کا جو پہلا سوال ہمارے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ یہ زکات الفطر یا صدقت الفطر یا فطرہ یہ ہے کیا اس کی دیفنیشن کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے اس کا حکم کیا ہے تو اس سلسلے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شریعت میں اس کی دیفنیشن کیا اس کی تعریف کیا ہے شیخ یہ بتائیں کہ کیا ہے یہ صدقت الفطر بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ زکات الفطر جس کو کی اور دوسرے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے جیسا کی آپ نے فرمایا اس کو صدقت الفطر بھی کہتے ہیں زکات الفطر بھی کہتے ہیں اور الگ الگ علاقوں میں الگ الگ ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے اور ناموں کے اختلاف سے چیزوں کی حقیقت نہیں بدل جاتی ہے وہ چیز ایک ہی رہتی ہے تو زکات الفطر یا صدقت الفطر ہے کیا دیکھئے رمضان بہت سارے علاقوں میں فطرہ ہی بولتے ہیں کیونکہ یہ کنفیوز نہ ہو جائے لوگ کی زکات کی بات چل رہی گیا ہمارے آئیں تو ناظرین زکات کی بات نہیں چل رہی ہے وہی فطرہ ہی کو زکات الفطر اپنے ناظرین سے بتانا چاہوں گا کہ جب ہم زکات الفطر کہیں تو اس سے مراد وہی فطرہ ہے اور وہ فطرہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ دراصل زکات ہی ہے زکات کی یہ قسم ہے تو رمضان کے مہینے میں اس وقت ہم ہیں رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد اور عید کا چاند دیکھنے کے بعد ہر مسلمان پر ہر مسلمان پر ایک قسم کی زکات واجب ہوتی ہے اور اس کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے جس کا ابھی تذکرہ آئے گا اسی زکات کو جو کی عید کا چاند نکلنے کے بعد جو زکات واجب ہوتی ہے ہر مسلمان پر اسی کو زکات الفطر کہتے ہیں گویا ایک مسلمان پر مخصوص وقت میں کوئی مخصوص جنس جو واجب ہوتی ہے مخصوص جنس مخصوص طریقے سے مخصوص لوگوں کے لئے وہ زکات واجب ہے چونکہ یہ بہت ٹیکنیکل تعریف ہو جاتی اس لئے میں نے آسان الفاظ میں اپنے ناظرین کے لئے بتانے کی کوشش کی کہ یہ زکات کی ایک قسم ہے جو کی عید کا چاند دیکھنے کے بعد ہر مسلمان پر واجب ہوتی ہے اس کے مستحقین کون ہے کتنا دینا ہے کس چیز سے دینا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے تفصیلات میں آئیں گی بہت سارے علماء کرام نے زکات الفطر یا فطرہ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ زکات دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہے زکات المال اور ایک زکات البدن زکات المال پر ہم اس سے پہلے کی میرے خیال سے دو یا تین مجلسوں میں گفتگو زکات کے عنوان سے زکات کے عنوان سے ہم گفتگو کر چکے ہیں تو وہ زکات المال ہے اس میں جن چیزوں پر بھی زکات واجب ہوا وہ سب مال ہیں اور یہ جو زکات ہے یہ زکات البدن اس کو کہا جاتا ہے تو یہ چونکہ ہر انسان کی طرف سے اس کو دینا ہے ہر مسلمان کی طرف سے تو یہ زکات البدن ہے تو اس کو زکات البدن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ہماری شریعت نے اس کو فرض قرار دیا ہے ہماری شریعت نے اس کو واجب اور فرض قرار دیا ہے ہر شخص کو زکات نکالنا واجب ہے اس کے دلیل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے وہ کہتے ہیں کہ فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو فرض فرمایا اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ زکاة الفطر ان چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں وہ کہتے ہیں من المسلمین الالعبد والحر والدکر والعنصر والصغیر والکبیر من المسلمین یعنی کوئی بھی مسلمان ہو تو اس کی کوئی بھی حیثیت ہو ہر حیثیت میں اس کے اوپر زکاة الفطر واجب ہے بشرتے کہ وہ مسلمان ہو تو ہر مسلمان پر یہ واجب ہے تو اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود یعنی ایک طبقہ مسلمانوں میں سے یہ کہتا ہے کہ جس کا مال نساب تک پہنچا ہوا اس کو ہی زکاة الفطر دینی ہے فطرہ دینی ہے غریب پر نہیں ہے اس میں صحیح بات یہ ہے کہ زکاة الفطر اس شخص پر واجب ہے جو عید کی رات چاند والی رات اور پھر عید کے دن کا نفقہ اس کے پاس موجود ہو اور اس سے زائد زکاة الفطر دینے کی اس کی استطاعت ہو اپنا نفقہ اور جن لوگوں کا نفقہ جیسے اس کے بیوی بچے ہیں یا جو بھی جن کی بھی ذمہ داری اس کے سر پر ہے خرچ ان کا ان کا خرچ عید کی رات کا اور عید کے دن کا خرچ اس کے پاس ہو اب اگر اس سے زائد اس کے پاس زکاة الفطر دینے کی استطاعت ہے تو اس کے اوپر واجب ہے انشاءاللہ اس پر ابھی ہم تھوڑا اور آگئے مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں ناظرین ڈاکٹر صاحب سے جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ زکاة الفطر یا فطرہ کی تعریف کیا ہے اور اس کا حکم کیا ان باتوں کے زمن میں ایک اور بات آگئی ہے انشاءاللہ ہم اس کے موقع سے اسی بات کو تھوڑا اور تفصیل سے جانیں گے قبل اس کے کی ہم ان تفصیلات کو جانیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو فطرہ ہے ایدانہ ہے صدقت الفطر ہے یا زکاة الفطر ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حکمتیں کیا ہیں اس کے فوائد کیا ہیں وہ جان لیتے ہیں آئیے ہم شیخ صرف راز فیدیہ فیدللہ سے سمجھتے ہیں شیخ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ایسا کہ وہ اس کی حقیقت کو سمجھ جائیں تو پہلی بات تو وہی ہے جو شیخ نے بتائی کہ یہ جو ہے بدن کی زکاة ہے اور اس کا مقصد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا یعنی اللہ تعالی نے روزہ بہت عدیم عبادت مشروع کی ہے لیکن اس کی ساری پابندیوں کا خیال لگ پانا اس کے سارے تقاضے پورے کر پانا بہت سارے انسانوں کے لیے بلکہ تمام ہی انسانوں کے لیے ممکن ہے احسا ہوا بہت سارا ہر ایک سے ہو جاتا ہے غیر اختیاری طور پر روزہ جو ہے وہ محض بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں علمانے کا ہے بعض علمانی کی ایک تو روزہ ہوتا ہے بھوک اور پیاس والا روزہ پیٹ والا روزہ ایک ہوتا ہے زبان کا روزہ یعنی آدمی نہ صرف یہ کہ بھوک اور پیاس آئینک تو پیٹ کا روزہ ہو گیا کہ کھان پینے ہی رہے شرمگاہ کا روزہ اس سے عالی درجہ کا روزہ ہوتا ہے زبان کا روزہ یعنی صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے اور ہم بستری سے پریز کر رہے ہیں مفترہ سے بلکہ زبان کو بھی وہ روکے ہوئے یہ تو حلال ہی تھی جن کو حرام کیا زبان کو بھی روکے ہوئے ہیں کہ زبان بھی جو ہے اس پہ کوئی جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی جھگڑا کرے تو کہہ دو میں روزے دار ہوں تو زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے اور عالی درجہ کا جو روزہ ہوتا ہے وہ دل کا روزہ غالباً ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ دل کا روزہ یہ ہے کہ انسان دل میں بھی جو ہے وہ ہمیشہ اس کو اللہ کی طرف مائل کرے اور کوئی خیال جو ہے وہ جو روزے کے تقدس کے منافی ہوں اور عبادت کے منافی ہوں وہ نہیں ابھی ہم لوگوں نے اعتقاف پر بات کیا اب وہ اعتقاف تقریباً یہی ہے کہ مطلب دل پورے طور سے دنیا سے کٹ کے اللہ کی طرف مشغول ہو جائے تو یہ تین تقاضے ہیں ایک تو مفترات سے بچنا ہے وہ تو ایک فقیت ذابطہ ہوا پھر اس کے آگے بڑھ کر کی گئی زبان کو بھی محفوظ رکھنا ایک اخلاقی ذابطہ ہوا اور پھر احسان کے درجے میں یہ ہوتا ہے کہ دل کو بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ غیر اللہ کے خیالات اور فاسد خیالات سے بچا کے رکھنا ہے اب ظاہر زی بات ہے اتنے تقاضے پورا کرنا ہر کسی کے لئے ممکن نہیں ہوتا ہے کوشش کرنے کے باوجود کوتا ہی ہو جاتی ہے تو اس کا ایک طرح سے کفارہ یا اس کے بدل میں کی وہ جو ایک وہاں پر کچھ چھوٹ گئی چیزیں ہم سے تو ہم اس کے بدل میں کچھ دے دیں تاکہ وہ چیزیں معاف ہو جائیں تو اللہ کے نبی سمجھے فرمائے کہ تُحرَتُ الْحِسَائِ مِنَلْ لَغُوِغَتْ رَفَسْ کہ جو فضول باتیں ہو گئی ہیں لغو باتیں ہو گئی ہیں ان سے پاک کرنے والی چیزیں تو پہلی حکمت تو یہی ہے اللہ کے نبی نے خود فرمایا دوسرا فرمایا تُعْمَتُ الْمَسَاقِين یہ مساقین کے کھانے کا ذریعہ ہے جو آپ نے تمہید میں یہ بات کہی عید کا موقع اتنا بڑا موقع ہے تو یہ بہت عجیب بات ہوگی کہ ایک مسلم معاشرے میں امیر لوگ تو عید منائے اور غریب بیچارہ اس کے گھر پہ کھانے کے لیے خوشی نہ ہو کم از کم اتنا تو ہو کہ زندگی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ اس کی پوری ہو جائیں یعنی عید کی خوشی میں اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ شریک کرنا یہ ایک ذمہ داری ہے عمرہ تبقے کی پیسے والے تبقے کی اور اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی مطلب ایک سوچئے تصور کیجئے کہ لوگ خوش ہیں کپڑے پہنے ہوئی ہیں چہچا رہے ہیں خیقے لگا رہے ہیں اور اسی سماج میں کچھ لوگ پزمردہ ہیں بدحال ہیں مطلب اس سے بڑی آئیب کی بات تو کچھ ہوئی نہیں سکتی ہے کیونکہ عید تو قوم کی عید ہوتی ہے عید عمرہ کی عید نہیں ہوتی ہے عید پیسے والوں کی عید نہیں ہوتی ہے عید تو قوم کی عید ہوتی ہے تو مساکین کا خیال لکھنا چاہیے تاکہ عید کا دین عید کا دین ہو جائے تیسری چیز یہ ہے کہ یہ حصول سواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے جو اللہ گنمی نے فرمایا کہ جو دے دے گا نماز سے پہلے پہلے تو اس کا مقبول ہے تو مقبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سواب کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے یعنی شریف یہ ذہن میں بات نہیں ہونی چاہیے کہ محض جو ہے وہ ایک رفاہی قسم کا کام ہے بلکہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لئے ہر کام میں تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو اور اس پر مجھ کو ثواب دے اور مومن کے لئے تو سب سے بڑا جو اس کا مقصد ہوتا ہے منزیل ہوتی وہ اللہ تعالیٰ خوش کرنے ہی ہوتا ہے اللہ سے ثواب کا حصول ہی ہوتا ہے تو یہ ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے بندہ بہت ساری نیکیہ کمانے کے لئے کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ ہم دے سکتے ہیں جو اللہ یعنی بھی نے فرمایا کہ اوپر کا نیچے والے bills سے بہتر ہے دینے والا جو ہے وہ لینے والے سے بہتر ہے تو اگر اللہ نے مجھ کو توفیق عطا فرمائی ہے جسی بھی طرح میں دے رہا ہوں ہاں میں دے رہا ہوں میں لینے والا نہیں ہوں مجھ کو ضرورت نہیں بلکہ میں دینے والا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے جس بات کا بھی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا ہم کو اس میں اپنی اطاعت اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی اور پھر وہ عید کا دین آگیا ہے اس بات کا بھی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کر رہا ہوں تو یہ اس کی حکمتیں اور بھی علمانے باز باتیں ناظرین آپ نے سماد فرمایا کہ جو فطرہ ہے ایدانہ یا زکات الفطرہ اور صدقت الفطرہ اور اس کی کیا حکمتیں ہیں اس کے کیا فوائد ہیں بہت بہترین انداز میں شیخ نے ہمیں یہ بات سمجھائی تو جب اتنی اس کی حکمتیں ہیں اتنے فوائد ہیں اتنا آج رہا اور اس سے پہلے ہم جان چکے ہیں کہ وہ فرض ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کن لوگوں پر فرض ہے کن لوگوں پر وہ واجب ہے جیسا کہ ابھی تھوڑی سی بات پہلے آ چکی ہم تھوڑا اسی بات کو تفصیل سے جانتے ہیں شیخ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کن لوگوں پر واجب ہے زکاة الفطر دیکھیں یہ اس کے لئے صرف دو شرطیں ہیں اس کے واجب ہونے کے لئے پہلی شرط تو ہے کہ وہ مسلمان ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی استطاعت ہو مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے ابھی میں نے جس کا ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساہم من تمرین او ساہم من شعیر علا العبد والحر والذکر والعنس والصغیر والکبیر من المسلمین چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو مرد ہو یا عورت ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب پر گویا کہ مسلمان سماج کے ہر فرد پر بس صرف اس کا مسلمان ہونا کافی ہے اس کے اوپر زکاة الفطر فرض ہے یعنی یہ جو تصور ہے بہت سو لوگ ایسا سمجھتے ہیں ایک تو وہ نساب والی بات آگئی تھی ایک تصور یہ ہے کہ جیسے غریب ہے اب غریب میں جاہر تھی بات ہے ایک تو آپ نے بتایا کہ اتنا ہو لیکن جیسے اس سے بھی زیادہ ہونے پہ بھی غریب آدمی ہو سکتا ہے تو تصور یہ ہے کہ غریب اگر ہے موتاج اگر ہے فخیر اگر ہے تو وہ صدقہ الفطر نہیں دے گا غریب پر بھی صدقہ الفطر واجب ہے جو دوسری شرط جس کا میں نے ذکر کیا اس کی استطاعت ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص غنی ہو اس کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں تو وہ زیادہ زیادہ جہنم بٹور رہا ہے اپنے لئے تو صحابہ اکرام نے پوچھا وَمَلَّذِي اُغْنِي ہے کونسی چیز ہے جو اس کے پاس ہو تو ہم کہیں گے کہ وہ غنی ہے مالدار ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْءُ يَوْمٍ وَلَيْلَى اگر اس کے پاس ایک دن اور ایک رات کے کھانے پینے کی چیزیں یا اس کی ضرورت کی چیزیں موجود ہیں تو اس کو امیر کہا جائے گا وہ غنی ہے اب کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کے پاس عید کی جو رات ہے اور پھر عید کا دن ہے اس رات اور دن کے لئے اپنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کے پاس موجود ہیں اپنی اور ان لوگوں کی جن کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے اس کے پاس ہو سکتا ہے ملازمین ہوں بچے ہوں یا کچھ ایسے لوگ ہو جن کی وہ کفالت کرائے جو ہے اپنے اخریبہ میں سے تو یہ ان سب سے اگر زائد ہے ایک دن اور ایک رات سے اتنا زائد ہے جس سے کہ وہ صدقت الفطر دے سکتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے یہاں پر میں اپنے ناظرین کے لئے ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں زکات الفطر جو ہے وہ صرف میرے اوپر گھر کے گارجین کے اوپر واجب نہیں ہے بلکہ میرے اوپر واجب ہے کہ میں ان سارے لوگوں کی طرف سے نکالوں جن کی ذمہ داری میرے سر پر ہے میرے جتنے بچے ہیں سارے بچوں کی طرف سے بیوی کی طرف سے یا وہ سارے لوگ جن کی مسئولیت جن کی ذمہ داری میرے سر پر ہے ایک حدیث میں ہے ممن تمہ ونون ان لوگوں کی طرف سے آپ کو نکالنا ہے جن کا نانو نفقہ آپ کے اوپر واجب ہے جو میہمان آ گیا تو اس دن کا اگر اتفاق ایسا ہو گیا اگر میہمان آ گیا میہمان کا نفقہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے واجب تو نہیں ہے واجب تو نہیں ہے نفقہ وہ جو آپ اس کو کھلا رہے ہیں وہ میہمان نوازی ہے وہ نفقہ نہیں ہے جو آپ کھلا رہے ٹھیک ہے میہمان نوازی کرنا واجب ہے لیکن وہ نفقہ نہیں ہے وہ میہمان نوازی کے نائیے سے اب وہ بیچارہ کہیں اور سے آیا ہے اور آپ بھی خیر کمیونکیشن کا دور ہے لیکن مالج پہلے کا دور ہوتا ہے یا اب بھی ایسا اتفاق ہو جائے کہ کوئی صورت نہیں بن رہی ہے کہ وہ اطلاع کرے میرا بھی نکل جائے وہ نکال دے خود نکال جا سکتا ہے یہ جہاں پہ ہے وہاں سے قرض لے کے نکال دے وہ ادا کر دے گا کیونکہ اصلا تو وہ مستطی ہے یعنی اگر وہ استطاعت ہے تو اس پر واجب ہے اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر اس کے برسان کی واجب بھی نہیں ہوگا لیکن اگر کسی کے پاس ایک دن اور ایک راست سے زائد کا نہیں ہے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے بعض علماء نے البتہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جیسے مال لیجئے آپ کے پاس پانچ بچے ہیں آپ کے پاس ایک دن اور ایک رات کا نفقہ نکالنے کے بعد تین صدقت الفطر بچتا ہے تو جتنا بچتا ہے اتنا آپ نکال دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ إِذَا ذَاقَ الْأَمْرُ اِتْتَسَعَ وَإِذَا تَسَعَ ذَاقَ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی استطاعت ہے آپ کی کم سے کم اتنا تو ڈیرو اس کی مثال جیسے کہ کوئی آدمی کمزور ہے کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اب اس کے لئے کہا گیا بیٹھ کے نماز پڑھو اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو ہی نہیں کھڑا نہیں ہو سکتا تو کھڑا ہونا ساکت ہو گیا صرف کھڑے ہونے کے سلسلے میں اس کو رخصت دی گئی لیکن نماز ساکت نہیں ہو گئی تو جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنا آپ کو کرنا ہے اب آپ کے ہاتھ میں مالیج یہ پٹی بدی ہوئی ہے پٹی آپ کھوڑ لے سکتے کوئی زخم ہے اندر اب وضو آپ کو بنانا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ کا وضو ساکت ہو گیا جو بدن کا دوسرا حصہ ہے یہاں تو آپ نہیں کر سکتے لیکن بدن کے دوسرے حصے کو دھل سکتے ہیں جو آزائے وضو ہیں تو فتق اللہ ہمستتاعت تو یہ تین جو ہے مالے تین دو ایک جو بھی کہ اتنا صدقت الفطر نکل جا رہا ہے خرص جو بتا ہے آپ نے اس کو رکھنے کے بعد تو ایک ہی دو ہی تین ہی کا اگر نکل پارا صدقت الفطر تو اس کا مطلب تو یہی تمہیں آتا ہے لگائیں کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے زکاة الفطر کی کہ اگر ایک دن سے زیادہ ہے واگی ایک دن کے بعد اللہ مالک ہے اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ وہ فقیر ہے مسکین ہے اس کے پاس اور بھی طریقے ہیں زکاة کا مال لے گا اور بہت ساری چیز ہیں انشاءاللہ اس پر ہم چھوڑے تفصیل سے باتے ہو کریں لیکن ایک دن اور ایک راست سے زیادہ ہے تو وہ نکالے گا جزاک اللہ خیر دکٹر صاحب یہ بات تو ہو گئی کی کس پر واجب ہے لیکن جس پر واجب ہے ایک بڑا مسئلہ ہمارے ہاں چلتا رہتا ہے کہ بھائی کون کون سی چیز میں دیں گے ہمارے دیہاتوں میں تو وہ دھان جانتے ہیں مطلب کچھ لوگ ناظرین دوسری جگہوں کے دھان نہیں جانتے ہوں گے مطلب چاول کی جو اصل حالت چھلکے سمیت تو وہ آلی چیز بھی کہتے تھے مطلب نکالتے تھے لوگ اور بہت ساری چیز کوئی کہتا تھا دال بھی نکالنی ہے چاول بھی نکالنی ہے مسالے بھی نکالنے ہیں وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں تو شریعت اس کے بارے میں کیا متعین کر کے بتا رہی ہے کہ بھائی کون کون سی چیزوں میں ایسے نکالنا ہے میں اس کے ساتھ اور ایک دوسرا سوال بھی ایک کر کے رکھوں گا کہ کون سی چیز نکالنی ہے اور کتنی نکالنی ہے کون سی چیز نکالنی ہے اور کتنی نکالنی ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات موجود ہیں ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسری حدیث ہے یہ پانچ چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا سامن تاامن تاام کی تفسیر بعض لوگوں نے کیا ہے کہ اس سے گےہوں مراد ہے کیونکہ گےہوں کو لوگ تاام کہتے تھے یا گےہوں یا جو ہے جاؤ یا خجور یا کشمیش یا پانیر پانیر جو ہوتا ہے وہ عرب کے اندر ہوتا ہے جو وہاں ہے وہ نے دیکھا ہوگا یہ پانیر نہیں ہوتا ہے اس طرح گیلا نہیں ہوتا ہے وہ سکھا کے بہت اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ اگر دانت آپ کا کمزور ہو تو آپ نہیں کھا سکتے اس کو ہاتھ سے بنا کر کے اس کو سکھا دیا تھا بہت ٹائٹ ہوتا ہے بلکل پتھر کی طرح سے تو وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے وہاں پر تو یہ پانچ چیزوں کا ذکر آیا کہ ان پانچ چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے آپ ایک سا ایک سا نکالیں گے سا ایک پیمانہ ہے جو میرے خیال سے ہر مسلمان نے سن رکھا ہوگا کہ بار بار سا کا ذکر آتا ہے تو جو وہ پیمانہ ہے اگر جیسے ہمارے ہاں گول ایک ہوتا ہے پرانے جمل میں سے ہی کہتے تھے لہے کی گول کی بس یہ کی پیمائش تھوڑی الگ ہے الگ ہے اس کا جو مقدار اس میں آتی ہے تھوڑا زیادہ آتا ہے کم زیادہ ہے وہ مقدار زیادہ آتا ہے مختلف چیزیں ہیں تو وہ جو حجم ہوتا ہے ایک ڈبے کی طرح سے اس میں خجوروڑ دالیں گے تو اس کا وزن کچھ اور ہوگا تو اس کا وزن بدلتا رہے گا تو الگ الگ چیزوں کا الگ الگ وزن ہے لیکن عام طور سے چاول اور گیہوں کا وزن لوگوں نے بتایا ہے شیخ بن عسیمین کہتے ہیں کہ ایک سا دو کلو چالیس گرام ہوتا ہے اگر آپ چاول سے تولیں گے تو بعض علماء نے کہا ہے کہ دو کلو چھے سو گرام بعض کہتے ہیں دو کلو ایک سو پچھاتر گرام جو لجنہ دائمہ فتوہ کمیٹی سعودی عرب کی ان لوگوں نے کہا ہے کہ احتیاطاً آپ تین کلو نکالیں آپ تین کلو نکالیں کیونکہ وزن ٹو کی سب کا بدلتا رہتا ہے اس کو منذبت کرنا بہت آسان نہیں ہے اس لیے آپ تین کلو احتیاطاً نکالیں وہ تھوڑا سا زائد دیا ابھی گفتگو ہماری لمبی ہو جائے گی بہت ہی کم وقت بھی لیکن ایک بات خیال ایک منٹ میں مطلب جواب مل جائے کہ وہ سا جو سا نبوی جو تھا تو اس کو سنت سے لوگ مطلب رکھتے ہیں یعنی کہ وہ سا سے ناب کر کے ایک سا دوسرے کو دے دیا پھر اس نے اسی سنت سے لوگوں کے پاس سنت موجود ہیں میں نے مدینہ کے اندر دیکھا اور وہاں پر لوگ احتمام کرتے ہیں احتمام کرتے ہیں ابھی کچھ سالوں پہلے میں نے دیکھا کہ کوئی مخیر صاحب تھے وہ انہوں نے پلاسٹک کا بنوایا سستے کوالٹی کا زیادہ زیادہ تعداد میں بٹوائے جا سکے بنوا کر کے انہوں نے بٹوائے لوگوں نے اس کو لیا یہاں آنے کے بعد مجھے بہت احساس ہوا کہ کاش کی ایک میں لے کے آیا ہوتا حزاکاللہ خیر وقت بہت کم ہے اور ابھی حالانکہ بات جنس میں گلے اور پیسے کی بھی آتی ہے لیکن اگر وقت بچا تو ہم آخر میں اس پر بھی ناظرین سے گزارش ہے کہ وقت بچا تو گلے اور پیسے کے موضوع پر بھی گفتو کر لیں گے ایک اہم سوال ہے کیونکہ یہاں بہت آتا ہی ہے ہمارے اکثر ایسا ہوتا ہے کی زکاة الفطر جو ہے فطرانہ جمع کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے خرید کر کے سوائیں اور کچھ ڈرائی فروٹس دودھ کیونکہ عام طور پر عید کا جو دین ہوتا ہے ہمارے یہیں زیادہ خواہ جاتا ہے تو سوائیں دودھ اور ڈرائی فروٹس کچھ لے کر کے گھی تیل اس طرح کی چیزیں ایک پیکٹ بناتے ہو میں سمجھ گیا میں جو جواب دے رہا تھا تھوڑی سی چیز اس میں ناقص رہ گئی تو حدیث میں ان پانچ چیزوں کا ذکر آیا ہے ان پانچ چیزوں کی روشنی میں تقریبا علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر ملک میں جو چیز وہاں پر کھائی جاتی ہے جو وہاں کی غزہ ہے بنیادی اس سے آپ نکال سکتے ہیں جیسے ہمارے ہاں چاول ہے گے ہوں ہے یہی ساری چیزیں غزہ ہیں تو آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں یہ پانچ چیزوں سے متعین نہیں ہے تو ہم کو اس میں سے نکالنا ہے سوائیں یہ غزہ نہیں ہے اگر آپ غزہ مانتے ہیں تو نکالیے کوئی بات نہیں ہے تیل کو آپ بنیادی غزہ مانتے ہیں تو نکالیے غزہ اسی ساتھ سے مانتے ہیں کہ عید کے دن بیشتر وہی کھایا جاتا تو عید کے دن کے غزہ تو وہی ہو گئی تو اگر عید کے دن کی غزہ آپ اس کو مانتے ہیں تو نکال دیجئے لیکن میں سمجھتا ہوں بہتر یہ ہے یعنی غزہ جس کو بولتے ہیں عام حالات میں جو غزہ ہے وہ نکالنا چاہیے جب سوال چھڑی گیا ہے آپ دیکھئے کوئی سوال چھوٹ بھی سکتا ہے کہ جیسے ایک صورت اس میں جو بتایا شیک نے وہ ہوتا کیا ہے کہ گلہ مان لیجئے لوگوں نے دیا اس کو بیچ کر کے وہ بنایا جاتا ہے یا پیسہ دیا لوگوں نے مطلب چونکہ گلے اور پیسے میں اختلاف ہے تو ایک تطبیقی صورت کچھ لوگوں نے یہ نکالی ہے کہ پیسہ لوگوں سے لیتے ہیں اور ان کے پیسے کو گلے کی صورت میں کنورٹ کر دیتے ہیں یعنی گزا کی صورت میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور پھر تقسیم کر دیتے ہیں تو اس میں کیا کچھ اس میں کوئی بھی قباہت نہیں ہے یہ بہت بہترین طریقہ ہے اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم ہے فقرہ اور مساکین کہاں کہاں پر ہیں میں کہاں کہاں ڈھوٹتا فیروں گا کوئی ذمہ دار آدمی ہے اس کو وقالہ کہتے ہیں ہم نے اس کو وکیل بنا میں نے آپ کو پیسہ دیا کہ یہ آپ میرے وکیل ہیں لے جائے اس کو پہنچا دیجئے آپ نے اس پیسے سے غلہ خریدا اور جا کر کے آپ ان تک پہنچا دیئے جزاک اللہ خیر تو یہ تو میں ابھی زمانے سے کہہ رہا جب یہ اختلاف بہت چل رہا تھا واتسا فیس بوک کتابوں تحریروں مقالات میں تو میں یہی کہہ رہا ہے بعض جمعیات ایسا کر رہی ہیں کیوں نہیں اسی پر عمل کر دونوں کا جمع ہو جاتا ہے جزاک اللہ خیر دونوں کا جمع کیا ہوتا ہے یہ تو حلال صورت نہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں دیں گے تو یہ مسئلہ آئے گا تو اس میں مسئلہ نہیں آتا ہے پیسے حل ہے اس کا مطفق علیہ حل ہے کہ وہ بھی مانتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں تو اس میں حل ہو جاتا ہے ایک طرح کا اور سنت کے موافقت ہو جاتی ہے اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نصوص کے جو الفاظ ہیں انہی کے مطابق اگر کوئی حل آ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہیں ایک منٹ میں ایک بات اور ہو جائے کہ اس کا وقت کیا ہے اس کا وقت جو ہے چاند رات ہے سورج غروب ہونے کے فوراں بعد یہ واجب ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر کے نماز پڑھنے تک عید کی جو رات ہوتی ہے اس دن سورج غروب ہونے سے لے کر کے عید کی نماز پڑھنے تک اسی دوران آپ کو نکال کر کے ادا کر دینا ہے تھوڑی سے کوئی گنجائش ہے گنجائش یہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عنہ کا جیسا کی اثر ہے کہ آپ دو دن پہلے نکال سکتے ہیں وہ دو دن پہلے نکالتے تھے دو دن پہلے آپ نکال سکتے ہیں لیکن نماز کے بعد اگر آپ اس کو جو ہے نکال رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے اور وہ زکاة الفطر آپ کی ادا نہیں ہوگی جیسا کی سریح حدیث میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دو دن پہلے جمع کرتے تھے جمع کرتے ہیں پھر تقسیم کرتے ہیں یعنی جمع کرنے کے لئے وہ نکال کرتے ہیں مرتبہ بالکل نماز کے وقت آ کر کے لوگ دے رہے ہیں تو اب ان کے لئے تو ممکن نہیں ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہے کہ آئندہ سالوں میں آپ احتیاط کریں آپ نماز کے وقت دے رہے ہیں ہم کس کو پہنچائیں گے پہنچائیں نہیں سکتے ممکن نہیں رہ گیا ایک بات حالانکہ ناظرین اس میں بھی بڑی تفصیلات ہیں مگر وقت نہیں ہے اور وقت زائد ہمارا ہو چکا اس لئے ہم بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی اشکال ہوگا تو یہ علماء ہیں اور ان کے لاؤں دوسرے علماء سے آپ پر تنملی پوچھ سکتے ہیں یہ مستحقین پر تھوڑی سی بات رہ گئی اس میں صحیح بات یہ ہے کہ حدیث میں اس کی سراحت آ گئی ہے ہمیں کسی طرح سے قیاس کرنے کی دماغ دوڑانے کی ضرورت ہی ہی نہیں تو امتل للمساکین جیسا کہ شیخ صرف رازے شروع میں بتایا تو امتل للمساکین یہ مساکین اور غریبوں کا حق ہے اور اس کا مستحق اور کوئی بھی نہیں ہے اس میں یہ بھی واضح کرنا ہے کہ مسجدوں کا بھی حق نہیں کہ بہت ساری جگہوں پر دیکھنے میں آتا کہ مسجد والے رسید مدرسہ کے مدرسہ بہت سارے جہاد خیریہ ان کا حق نہیں ہے یہ مسکینوں کا حق ہے اور وہی بات پھر یہاں پی آئے جیسا کہ ہم نے زکاة کے موضوع میں بات کہی تھی کہ جہاں جس کا جو حق ہے آپ اپنا دماغ مت لگیں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ علیم ہے وہ جانتا ہے کہ کس میں برکت ہے تو اللہ تعالیٰ نے جیسا زکاة کو تقسیم کرنے کو کہا ہے جیسا صدقت الفطر کو تقسیم کرنے کو کہا اسی طرح آپ تقسیم کریں گے تب ہی برکت ہوگی آپ اپنا دماغ لگا کر کے اللہ کے عمر کی مخالفت کر کے اگر اس کو تقسیم کرتے ہیں تو برکت کبھی نہیں آنے والی ہے وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے اس لئے ہم اس مجلس کو اسی بات پر ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ آئندہ پھر ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے یہاں حاضر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی